بسم اللہ الرحمن الرحیم مکان بلا شبہ بن جائے گا اور میری مراد گھر سے تھی کیا تُو ہمیں اپنا نہیں سمجھتا تُو تو پہلے بھی میرا اپنا تھا جب امی ابو بھائی اور سادیہ زندہ تھی اور تیرا اپنا ایک الگ مقام ہے میرے دل میں کسی کا نیم البدل بننے کی صورت میں تجھے بھی کھو دوں گا یہ ساری بوریت اور اداسی پن تجھ پر اس لیے تاری ہے کہ ایک تو تُو یک دم فارغ ہو گیا ہے اور کوئی کام تجھے سوج نہیں رہا دوسرا شیطل سے تجھے اس کام کی توقع نہیں تھی جو وہ کر گزری بارحال فکر مت کرو رضیہ مجود ہے نا اس سے مل کر اپنا غم غلط کر لینا امجد سنجیدگی سے بات کرتے کرتے مزاق پہ اتر آیا رضیہ تجھے ہی مبارک ہو میں اس کے بغیر ہی بھلا البتہ مصروفیت والی بات تُو نے خوب کہی میرا تو خیال ہے کل پرسوں سے اپنی حویلی پر کام شروع کرا دوں یوں کب تک اسلم بھائی کے گھر ٹکے رہیں گے ایسے ہی کر لیں گے مگر ایک مہینے کے اندر اندر یہ کام مکمل کرانا پڑے گا کیونکہ میں مزید شہلہ سے دور نہیں رہ سکتا بھلے بھلے اتنی جلدی ہے تو خیمہ لگا لیتے ہیں خیمہ کیوں وہ تیری شیطل جیسی نہیں ہے کہ آنکھ سے اجل ہوتے ہی کوئی اور شریف سفر ڈھونڈ لیا اچھا اب بک بک بند کرو وہ سامنے اسلم بھائی نظر آ رہا ہے میں نے اسلم بھائی کو سفید ٹوپی کے ساتھ گھر سے نکلتے دیکھ کر کہا وہ شاید شام کی نماز کے لیے جا رہا تھا مگر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ تیر کے طرح ہماری طرف بڑھا اور گرم جوشی سے بولا کس ٹائم پہنچے ہو ابھی اتنے ہیں گاڑی سے اور سیدھے ادھر ہی آگے گھر نہیں گئے کیا اس کے لہجے میں ہرانی تھی گھر مگر گھر تو رہنے کے قابل نہیں تھا رہنے کے قابل کیا وہ تو بہت اچھے انداز میں تعمیر کر لیا گیا ہے آپ آئیں امی جان اور اپنی بہن سے ملیں پھر چلتے ہیں مجھے لے کر وہ گھر میں گھس گیا جبکہ امجد بیٹھنگ میں چلا گیا جمیلہ باجی بورچی خانے میں تھی اکرم کی ماں دیکھو تو کون آیا ہے اسلم نے انچی آواز میں اسے پکارا اس نے باہر جھانکا ممانی جان بھی ہماری آواز سن کر اندرونی کمرے سے نکل آئیں عمر پتر یہ تو ہے وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے گرد اپنے بازوں کا حلقہ بناتے ہوئے بولیں چھکر ہے تو آ گیا ہے یہ پگلی تو ہر وقت تجھے یاد کر کے روحتی رہتی تھی ہاں ماجی میں آ گیا ہوں اور اب انشاءاللہ کبھی نہیں جاؤں گا اللہ کرے ایسا ہی ہو تھوڑی دیر ہم اسی طرح جذباتی کیفیت میں رہے پھر ممانی جان مجھے لے کر چار پائی پر بیٹھ گئیں اور جمیلہ باجی چائے بنانے لگیں اسلم بھائی گھر سے نکل گیا تھا شاید وہ مغرب کی نماز پڑھنے گیا تھا چائے بننے تک ممانی جان مجھ سے سفر کا حال اوال پوچھتی رہیں میرے جانے کی غرض ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی میں نے مختصر لفظوں میں انہیں چودری کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا جیسے ہی چائے تیار ہو کر آئی میں تھرماس اور ایک کپ امجد کو بیٹھک میں پکڑا آیا اور پھر آ کر ممانی اور باجی سے گپ چھپ لگانے لگا جمیلہ باجی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی مزید تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے جانے کی اجازت چاہی اسی وقت اسلم بھائی بھی گھر میں داخل ہوا عمر بھائی میں نے گھر میں آپ دونوں کی آمد کا بتا دیا ہے سب بیچینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا یہ گھر سے ہو کر نہیں آئے تھے ممانی جان نے حیرانگی سے پوچھا نہیں ماجی اسلم سعادت مندی سے بولا پھر تو ہاں ماجی اسلم نے جلدی سے قطع کلامی کی گھر جا کر اسے معلوم ہو جائے گا آپ رہنے دیں کیا معلوم ہو جائے گا میں نے حیرانی سے پوچھا اس کا انداز مجھے بڑا عجیب لگا تھا یہی کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت بن گیا ہے تجھے تو پتا ہے امی جان نے اگر تفصیلات بتانے شروع کر دیں تو ساری تفصیل بتا کر ہی دم لیں گی اور آپ مزید کئی گھنٹے لیٹ ہو جاؤ گے میں اس کی وضاحت سے مطمئن تو نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی میں نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور باجی اور ممانی جان سے اجازت لے کے ان کے گھر سے نکل آیا امجد کو بھی اسلم بھائی نے بیٹھک سے بلا لیا اور ہم اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے گلی میں داخل ہوتے ہی اپنے گھر کا دروازہ مجھے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چمکتا دھمکتا نظر آیا چچا جان نے غالباً پرانے طرز تمیر کے مطابق حویلی بنائی تھی اسلم بھائی دیوڑی کے دروازے تک ہمارے ساتھ آیا اور پھر وہاں سے واپس لوٹ گیا گیٹ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے چچا جان، امجد کے امی ابو اور بہن تمام ہمارے انتظار میں سہن میں کھڑے تھے مکان وہی تھا مگر مکین بدل گئے تھے تباہ ہونے کے باوجود مٹی کا مکان دوبارہ اپنی اصلی حالت بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر حالت میں تعمیر ہو گیا تھا مگر اس کے مکین واپس نہیں آسکتے تھے میرے اندر عجیب سی بیچینی پھیل گئی اور پھر چچا فاضل کی مہربان باہوں میں آ کر میری بیچینی کو ذرا سا سکون ملا کتر کیا رہا انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ نے کامیاب کیا ہے میں آشتہ سے بولا چچا کے بعد میں امجد کے ابو سرفراز انکل اور آنٹی ختیجہ سے ملا امجد کو اس کی بہنوں نے گھیرا ہوا تھا ملنے ملانے کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ہم سہن میں بچھی چار پائیوں پر بیٹھ گئے موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا سردیوں کی آمد آمد تھی ختیجہ آنٹی ہمارے لئے کھانا گرم کرنے کے لئے کچن میں گھس گئیں چچا فاضل مجھ سے مخاطب ہوئے پتر تم بیٹھو مت اپنے مہمان سے جا کر مل لاؤ بلکہ اسے ریدر ہی لے آؤ تاکہ وہ بھی تیرے ساتھ کھانا کھا لے میرا مہمان میرے لہجے مہرانی تھی آہاں تیرا مہمان کون ہے خود جا کر دیکھ لو تیرے کمرے میں ہوگا کوئی پرانا دوست ہے تیرا اور میں بے پناہ تجسس لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اس گھر کا چپا چپا میرا دیکھا بھالا تھا چچا فاضل نے پچھلی تعمیر کے مطابق کی پیار بھری سرگوشیاں سنائی دیتی تھی امی ابو کی شفقت اور ڈانٹ بھری نصیحتیں ملتی تھی بلکل خاموش تھی چچا فاضل کے سامنے سے ہڑتے ہی ان معنوس درو دیوار نے میرے دل میں عجیب سی رکت بھار دی تھی میں با مشکل اپنے آنسوں کو رکے اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا یہ وہ دروازہ تو نہیں تھا جس نے میری جان حیات سادیہ کے حیات آفرین ہاتھوں کا لمس چکھا ہوا تھا البتہ بناوٹ اور شکل کے لحاظ سے بلکل اس کے مشابہ تھا میں ایک لمحے دروازے کے سامنے رکھ کر اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر آشتہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تمام کمرہ مجھے خالی دکھائی دیا مگر کمرے میں بکھری خوشبو کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی اور یہ خوشبو میری لئے انجان نہیں تھی البتہ اس خوشبو کو سنگ کر جو نام میرے ذہن میں اُبر رہا تھا وہ حیران کن تھا میں نے دروازے سے چند قدم آگے بڑھائے مجھے شک تھا کہ کمرے میں مجود شخصیت باثروم میں چھپی تھی مگر میری یہ غلط فہمی اس وقت دور ہوئی جب مجھے پیٹ پیچھے قدموں کی آواز آئی میں جھٹکے سے پیچھے مڑا لیکن وہ جو بھی تھا بلکہ تھی وہ بڑی شدت سے میرے ساتھ لپٹ گئی جان اس کے مو سے نکلی مترنم منوس آواز نے میرے کانوں میں رس گھولا شیطل تم میں نے اسے زبردستی خوش سے لیدہ کر کے اس کا روشن چمکتا ہوا حسین و جمیل چہرہ دیکھا اور پھر اپنے ساتھ لپٹا لیا ہاں جان میں میں تجھے بھولانا پائی تیرے بغیر رہنا سکی تو تو کل بھی میرے بنا جی سکتا تھا اور آج بھی تجھے اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا شیطل پگلی تو اچھی طرح میری مجبوریوں سے واقف ہے تو اس سے جدا ہو کر جب میں اپنے گاؤں پہنچا اور جو کچھ مجھ پر بیٹی وہ میں تجھے فون پر بتا چکا ہوں باقی کی کہانی تجھے چچا فاضل سے معلوم ہو گئی ہوگی کیا تجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں میں تجھے کسی قسم کا وعدہ وعید کر سکتا تھا میں تو فقط ایک جھوٹی تسلی کی طلبگار تھی اس نے اپنا سر ذرا سا پیچھے کر کے میری آنکھوں میں جھانکا اور دوبارہ اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا شیطل آج میں آزاد ہوں اپنے سارے ضروری کام میں نے نپٹا لیے ہیں آج میں جھوٹ مور نہیں بلکہ سچائی سے یہ درخواست کر رہا ہوں حالات سے لڑتے لڑتے میں ٹوٹ چکا ہوں بکھر چکا ہوں اپنی محبت اور اپنے پیار سے مجھے سمیٹ لو اسی لئے تو اپنا وطن چھوڑ کر آئی ہوں اور یہ جو بار بار تم مجھے شیطل کہہ کر پکار رہے ہو تو تمہاری اطلاع کے لئے عرض کر دوں کہ اب میرا نام سادیہ ہے اس کی بات سن کر میرے دل میں جو جذبات اٹھے انہیں لفظوں کا جامعہ پہنانا مشکل تھا اور اس کام کے لئے میں نے الفاظ کے بجائے ازا کا سہارا لیا جانے کتنی دیر ہم نے اسی محویت میں گزاری دروازے پر ہونے والی دستک نے ہمیں ایک دوسرے سے دور ہونے پر مجبور کر دیا دروازہ کھولے بغیر امجد چہکا قبلہ اگر تارف ہو چکا ہو تو چلیں غریب سا بندہ بھوکے پیٹ آپ کا منتظر ہے اور کھانا ایک مرتبہ تھنڈا ہو چکا ہے دوسری مرتبہ میں اسے تھنڈا نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تیرے لئے تیسری مرتبہ کھانا گرم ہوگا خدا حافظ یہ امجد ہے نا شیطل نے مسکراتے ہوئے تصدیق چاہی ٹھیک پہچانا میں نے اس بات میں سر ہلایا چلو کھانا کھا لیں کھانا کھانے کے دوران چچا فاظل نے بتایا کہ ہم جیسے ہی بنو روانہ ہوئے تھے اگلے دن شیطل رحمان خیل پہنچ گئی تھی اور چند دنوں کے اندر ہی اس نے چچا فاظل چچا سرفراز آنٹی ختیجہ اور امجد کی بہنوں کو اخلاق محبت اور خدمت سے اپنا گرویدہ کر لیا تھا وہ کافی رقم ساتھ لائی تھی اور چچا فاظل سے بے پناہ اسرار کر کے اس نے حویلی پر کام شروع کرا دیا تھا یہ اس کی خواہش تھی کہ حویلی کو پرانے طرز تعمیر پر بنایا جائے کھانا کھانے کے بعد تمام لوگ غیر محسوس انداز میں ہمیں اکیلہ چھوڑ کر غائب ہو گئے ہم دونوں سہن سے اٹھ کر کمرے میں آ بیٹھے رات گئے تک ہم باتوں میں مشغول رہے شیطل مجھے میرے جانے کے بعد کے واقعات سنانے لگی میرے انڈیا سے آتے ہی اس نے چوری چھپے اسلام قبول کر لیا تھا اپنے باپ کی موت کے بعد زیادہ دن وہ فیکٹریوں کو نہ سنبھال سکی کہ تجربے کی کمی کے ساتھ اسے شوق بھی نہیں تھا آخر کار دونوں فیکٹریوں اور جائدات بیج کر اس نے زیادہ تر پیسہ سویزر لینڈ کے ایک بینک میں جمع کرایا اور میرے لئے پاکستان آگئی اس سارے کام میں شیشناگ نے اس کی بہت مدد کی تھی وہ برملہ اسے اپنی بہن کہتا تھا اور شیطل کے بقول یہ سب کچھ اس نے میرے اس حسان کا بدلہ چکانے کے لیے کیا تھا جو میں نے اسے زندہ چھوڑ کر کیا تھا نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر ہم ساری رات اکیلے کمرے میں اکٹھے نہیں گزار سکتے تھے بزرگوں کی مجودگی ہمارے لیے بہت بڑی رکاورت تھی اور اس بات سے شیطل اچھی طرح واقف تھی وہ بامشکل مجھے خدا حافظ کہہ کر امجد کی بہنوں کے کمرے میں سونے کے لیے چل دی ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی اپنی شادی میں میں نے بڑی یاد سے رضیہ میر نیاز خان کو بلایا تھا اور اس نے بڑے احتمام سے شادی میں شرکت کی مگر شیطل کی شکل و صورت دیکھ کر اسے کوئی بات کرنے کی جرت نہ ہو سکی البتہ آخری دن مجھے مبارک بات دینے کے بہانے میرے قریب آ کر اس نے فقط اتنا کہا جان مبارک ہو تم اپنے دعوے میں سچے نکلے میری شادی کے ایک ہفتے بعد امجد کی شادی بھی شہلہ چودری سے ہو گئی میں نے اپنی آدھی زمینے زبردستی امجد کے نام کر دی تھی شیطل بہت اچھی فرما بردار اور محبت کرنے والی بی بی ثابت ہوئی شادی کے ایک سال بعد ہی اس نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے کا توفہ دیا جس کا نام اس نے بڑی چاہت سے عدنان رکھا عدنان کی پدائش کے ایک مہینے بعد امجد اور میں چودری اکبر کو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ لوہے کی ایک ریڑی پر چیتروں میں لپٹا ہوا پڑا تھا اس کے زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے شاید جس بندے کے حوالے ہم اسے کر کے آئے تھے وہ اس کے زخم ٹھیک ہونے دینا نہیں چاہتا تھا اور اس کے وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی کہ اس حالت میں چودری اکبر کو بھیگ زیادہ ملتی تھی اس خراب حالت کے باوجود چودری نے ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابری اور اس کے بعد اس کی آنکھوں میں نفرت کے بجائے التجاج ہلکنے لگی اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اس کی آنکھیں چیک چیک کر کہہ رہی تھیں کہ عمر جان مجھے معاف کر دو میں نے بہت سزا کاٹ لی ہے اب مجھے موت کی بھیگ دے دو بس بہت ہو چکا تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا اب زندگی بھی لے لو میں تیرا مجرم تھا تو نے اپنی پسندیدہ سزا سے مجھے ہم کنار کیا اسے میں زیادتی تو نہیں کہتا لیکن اگر زیادتی ہے بھی صحیح تب بھی مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں بس تم مجھے موت کا تحفہ دے دو خدا تمہاری عمر دراز کرے تمہاری بیوی اور بچوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اب مجھے معاف کر دو معاف کر دو معاف کرو مگر ہم پر اس کی یہ التجائیں اثر نہ کر سکیں اس کے بعد ہم نے ہر چھ ماہ بعد اس کے پاس جانے کا معمول بنا لیا اور پھر وہ ہمارا پانچوہ چکر تھا جب میں اس کی خموش التجاؤں کو نہ ٹال سکا اور بزار سے مٹھائی خرید کر اس میں زہر ملایا اس کی ریڈی کے نزدیک پہنچ کر میں نے اس میں چند سکے ریزگاری پھینکی اور مٹھائی کی ڈلی جیب سے نکال کر اس کے موہ کی طرف بڑھائی یہ لئے چودری تیرے دکھوں کا اختتام کرنے والی مٹھائی ہے چودری نے شکر گزار نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے موہ کھول لیا یہ اڑائی سالوں میں پہلی مسکراہت تھی جو اس کے لبوں پر ابری تھی چونکہ اس کی سماعت ٹھیک تھی اس لئے میں نے اسے اگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اپنے آخری وقت سے بے خبر نہ رہے اس کے مٹھائی نگلتے ہی ہم تیزی سے وہاں سے روانہ ہوگے کیونکہ مٹھائی میں بہت تیز زہر ملا ہوا تھا وہ دن ہوتل میں گزار کر جب اگلے دن ہم واپسی کے لئے بس سڈے پہنچے تو چودری والی جگہ پر ایک نابینہ فقیر بیٹھا ہوا تھا چودری اپنے عمال کے ساتھ اپنے خال کے حقیقی کے پاس پہنچ گیا تھا چند سالوں بعد ہی امجد اور میں چار چار بچوں کے باپ بن گئے تھے وہ دپہر کا وقت تھا جب میں زمینوں کا چکر لگا کر لوٹا ہاتھ مو دھو کر جیسے ہی میں چار پئی پر بیٹھا سادیا یعنی شیطل نے لسی کا کٹورا روٹیوں کا چھابا اور سالن میرے آگے رکھ دیا گھر میں ملازمہ ہونے کے باوجود وہ تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس کی محبت میں مجھے کوئی کمی یا ٹھہراؤ نظر نہیں آیا تھا بلکہ اس کی محبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی جان پتہ ہے شیلہ باجی اور امجد بھائی نے فصل کی کٹائی کے بعد مری جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے میں نے پہلا نوالہ مو میں رکھا ہی تھا کہ وہ آجتہ سے بولی پھر میں نے نوالہ چباتے ہوئے پوچھا اگر ہم بھی ان کے ساتھ نہیں ہم ادھر نہیں جائیں گے اور پھر اس کی شکوا کرتی نگاہوں کو دیکھ کر بولا ہم انڈیا جائیں گے تھاکر چچا شیشناگ اور تیرے دوسرے رشتے داروں کو ملنے سچ جان وہ خوشی سے لرزتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی ہاں شیطل بلکل سچ میں مسکراتے ہوئے بولا اور اس نے سر میرے کاندوں پر رکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں ختم شد